فاطمہ بنام زینب یہ ایک ایسی خاتون کی داستان ہے جو طلاق کے بعد عدالت پر خوار ہوتی رہی ایک اور خاتون فاطمہ اس کی داستان بھی زینب سے ملتی جلتی ہے لیکن فاطمہ کی کہانی میں طلاق یافتہ خواتین کے لیے ایک مفید سبق چھپا ہوا ہے میں اس لیسن کی وجہ سے فاطمہ کی کہانی بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرا نام فاطمہ ہے میں کراچی کے رہنے والی ہوں اور ورکنگ لیڈی ہوں میں نے تعلیم کے بعد ایک بڑی اور مشہور کمپنی میں جاب کر لی میری پوزیشن اچھی تھی کمپنی نے مجھے گاڑی اور رہائش دے رکھی تھی میں نے والدین کے اسرار پر ان کی مرضی سے شادی کر لی کامن دبائی میں بزنس کرتے تھے میں شادی کے پاس سسرال گئی وہ ساس کا میری جاب پسند نہ آئی میں نے ان کو بھوش کرنے کے لیے جاب چھوڑ دی میرے شوہر شادی کے چند دن بعد دبائی چلے گئے اور میں سسرال میں اکیلی رہ گئی ساس کی خواہش تھی میں گر کے کام کروں میں نے کوشش کی مگر ساس کو مطمئن نہ کر سکی لہٰذا وہ اور ان کی بیٹیاں مجھے تانے دینے لگیں یوں میری زندگی عذاب ہو گئی میں اپنے خامن کو دبائی بلانے کے لیے کہتی تھی مگر وہ ٹال دیتے تھے برحال قصہ مقصر میں ایک دن خود ہی دبائی پہنچ گئی وہ ایک خوشحال انسان تھے روز بھارٹی کرتے تھے غیر عورتوں میں رہتے تھے اور انہیں شراب کی لطبی تھی جبکہ میں اپا بند سلام اور صلاحات تھی مجھے ان کی آدتیں اچھی نہیں رکھتی تھی میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ سنبھلنے کی سٹیج سے آگے جاتے ہو گئے تھے وہ مجھے بھی زبردستی پارٹی میں لے جاتے تھے اور پارٹی میں وہ اپنی کسی گر فرنڈ کے ساتھ نکل جاتے تھے اور میں ٹیکسٹیوں پر روتی پیٹی گھر آتی تھی برحال اس کشم کش کے دوران میں حاملہ ہو گئی جس کے بعد خامد نے میرا سمان بندہ اور مجھے کراچی واپس بچوا دیا میری ساس نے مجھے ارپور سے لیا اور سیدھا میرے والدن کے گھر لا پھینکا ان کا کہنا تھا ہمارے ہاں پہلا بچہ مریکے میں قیدہ ہوتا ہے میں بچے کی بیدائش کے بعد تمہیں لے جاؤں گی یہ صورتحال میرے لئے مزید عذیت ناک تھی میرا شہر دبائی میں یاشی کر رہا تھا اور وہ مجھ سے فون پر بھی بات نہیں کرتا تھا میرے والدن اس صورتحال کا مجھے ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے اور میں اس ٹینشن میں ماں بننے کے عمل سے گزر رہی تھی آپ مرد لوگ میری جیسی عورت کی قفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے برحال کسہ مختصر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نواز دیا میں نے اپنے خواہند اور سواس کو اطلاع دی مگر ان کی طرف سے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا وہ مبارک بات کے لیے بھی ہمارے گھر نہیں آئے اللہ تعالیٰ مزید کشیتہ ہو گئے میں نے آخری ٹرائی کی اور اپنی تین ماہ کی بچے کو لے کر اپنے سسرال پہنچ گئی میری ساز کے رویہ بہت توہی ناویس تھا اس نے اپنی پوتی کی شکل تک نہ دیکھی اور مجھے واپس والدین کے گھر بجوا دیا ان کا کہنا تھا آپ کو گھر پر طلاق مل جائے گی یہ بات میرے سر پر بم کی طرح گئی اس سر مقصر مجھے طلاق کے کاغذت مل گئے میری خاندر میں یہ پہلی طلاق تھی میرے بہن بائیوں اور والدین نے مجھے اس صورتحال کا ذمہ در قرار دینا شروع کر دیا میں حالات سے سمجھو تک کر لیتی لیکن میرے سسرال نے بچی کی گسٹڈی کے لیے مجھ پر کیس بھی کر دیا میں حیران تھی میرا سسرالی کا ایسی بچی کی گسٹڈی مانگ رہا تھا اس کی شکل تک انہوں نے نہیں دیکھی تھی میرا نانا اور میرے والدین بچی ان کے حوالے کرنے پر تیار تھے مگر میں ڈٹ گئی اور میں نے کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور یوں عدالتوں میں میرے تک کے شروع ہو گئے مجھے کس کی سذیت کا سامنا کرنا پڑا آپ اندازہ نہیں کر سکتے میرے بڑے والد کو بار بار میرے ساتھ عدالت جانا پڑتا تھا میرے سسرال نے بچی کے لیے میرے اوپر ایسی ایسی الزمات لگائے کہ والد کے لیے سننا ممکن نہیں تھا وہ ہر بار روتے ہوئے عدالت سے واپس آ جاتے تھے اس کھنچہ تانی کے دوران ایک دن عدالت سے واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ میرے ساتھ عدالت جانے کے قابل نہ رہے میں مزید اکیلی ہو گئی اس اکیلے پن میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم میں ایک وکیل فاروق راشد کا ذکر ضرور کروں گی اس فرشتہ صرف انسان نے میرا بہت ساتھ دیا اور یوں میں کیس جیت کی مگر اس دوران مجھے السر بھی ہو گیا میں سکوک کر کانٹا بھی ہو گئی اور میری زندگی کے چھ سال بھی ضائع ہو گئے میں نے اس دوران مرنے کی کوشش بھی کی مگر اپنی بیٹی کے لیے زندہ رہی میں نے مقدمے سے فارغ ہو کر نوکڑی کی تلاش شروع کی اس تلاش میں بھی کس کس نے اکیلی عورت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی میں یہ سوچ کر آج بھی لرز جاتی ہوں برحال میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رکھا تھا اور اللہ روز میرا بدلہ لیتا ہے مجھے برحال اپنی سابق پوزیشن واپس مل گئی اور میں بیٹی کو پالنے کے قابل ہو گئی میں نے سکھ کا سانس لیا مگر پھر پتا چلا اصل مسئلہ تو اس کے بعد ہے میری بیٹی نے سکول جانا شروع کیا تو اس سے باپ کی کمی کا احساس ہونے لگا اس کی کلاس فیلوز کے والد سکول جاتے تھے اور وہ مجھ سے واپس آ کر پوچھتی تھی میرے بو سکول کیوں نہیں آتے یہ مجھ سے کیوں نہیں ملتے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان دنوں ٹی وی پر بسکٹ کا آیڈ چلتا تھا جس میں ایک باپ اپنی بیٹی کو بسکٹ کا پیکٹ دیتا تھا اور وہ اس کے بعد کہہ کے لگاتے تھے میری بیٹی یہ اشتہار دیکھ کر ٹی وی کے سامنے ہاتھ پلا کر کھڑی ہو جاتی اور میں رونا چکر کر دیتی میرے والدیں اسے روز ایک والد کے خلاف لیکچر دیتے تھے تمہارا باپ یہ تھا تمہارا باپ وہ تھا وغیرہ وغیرہ لہٰذا میری بیٹی باپ کی کمی اور نفرت دونوں کے ساتھ پلنے لگی یہ جون جو بڑی ہوتی رہی میں نے محسوس کیا اس میں مردوں کے خلاف نفرت پڑھ رہی تھی یہ میرے والد میرے بھائیوں اور اپنے کزن سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتی تھی مجھے محسوس ہوا یہ نفرت اگر اسی طرح جاری رہی تو میرے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی یہ شادی نہیں کرے گی اور اگر کرے گی تو اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکے گی اور یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے باپ اس کا حق ہے یہ حق کیسے ملنا چاہیے اور اگر یہ اسے نہ ملا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی یہ سوچ کر میں نے اپنے سابق خامند کا ایمیل اڈریس تلاش کیا بیٹی کا ایمیل اڈریس بنایا اور دونوں کے درمیان رابطہ کرا دیا میرے والدین شدید مخالف تھے مگر میں نے ان کی نہیں سنی باپ اور بیٹی کا رابطہ ہوا یہ دونوں ملے اور دیر تک روتے آئے وقت کے ساتھ ساتھ یہ رابطہ بڑھتا رہا اور یہ اب زیادہ تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں میرے سابق خامند بیٹی کی سالگیرہ پر بھی آتے ہیں اس کے سکول بھی جاتے ہیں دونوں فون پر ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے ہیں میری بیٹی اب نارمل ہے یہ عام بچوں کی طرح خوش اور مطمن ہے میں بھی ریلیکس ہوں اور اپنی جاپ پر زیادہ تبجہ دے رہی ہوں میرا ذہنم کو مشورہ ہے آپ طلاق کو ایک حادثہ سمجھ کر بھول جائیں کام یا نوکری کریں اور اب بیٹی کو اپنے سابق خامند سے ملاقات کا موقع دیں بچوں کو باپ اور باپ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے سے محروم کر دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری بچوں کے دل میں مرد ازاد سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ نفرت بعد ازاد ان کے عزواجی زندگی میں رکابڑ بن جاتی ہے چنانچہ میرا مشورہ ہے ہم والدین اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے تو نہ چلیں مگر ہم اپنے بچوں کو نفرت کے تنور میں نہ پہنکیں آپ اگر والد ہیں تو آپ اپنے بچے سے ماں نہ چینیں اور اگر ماں ہیں تو بچے کو والد سے محروم نہ کریں معاشرہ اس سے چلے گا ورنہ ہم مائیں ہمارے بچے اور ہمارے سابق خاند دینوں کی زندگی میں اقلاع رہ جائے گا میری زینب کی طرح چیف سرسل سے بھی درخواست ہے آپ پیز یہ یقینی بنائیں طلاق کے بعد بی والدین کا بچوں سے رابطہ اور ذمہ داری قائم رہے اس میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت بھی شامل ہونی چاہیے لہٰذا عدالت ماں کو پابند کرے کہ باپ کو اس کا حق ضرور دے گی اور باپ کو بھی حقم دے یہ مرنے تک باپ کی ذمہ داری نبھائے گا تاکہ ہمارے بچے محرومی سے بچے رہیں